تو مجھے پڑا چل جائے گا یار بات ہوئی تھی ہماری جب ہم نے بات کی تھی آپ نے کہا تھا کہ جی میں کوشش کروں گا جی کہ سب سے پہلے میں آپ کی ویڈیو جو ہے ہوئی دوں گا مجھے بڑا افسوس ہوا میں اب تک ویڈ کر رہا تھا کیونکہ اس کے بعد آپ نے کافی ویڈیوز دیں لیکن میری ویڈیو نہیں دی یار بھی تک یا 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 میں سمجھ گیا سوری میں آپ کا نام بول گیا وہ تمہاری پہلے بھی بات ہوئی تھی یار ناموں میں کیا رکھتے ہاں نہیں نہیں صحیح بات ہے اچھا اچھا اب آپ نے نام چینج کر دی صحیح صحیح اب آپ کا جسٹ مسلم آ رہا ہے آپ کا نام پہلے آ رہا تھا بٹ میں نے لیا نہیں آپ کا نام ایسے ہوا تھا نا بلکل ایسے ہوا تھا لیا تھا نام آپ نے یہی تو یار آپ نے جہتی کی تھی کہ نام ہی لے دی ارے چلیں ایم سوری میرے سے شاہد گلتی ہو گئی ہو تو بتائیں کیسے آپ اور کیسی طبیعت آپ کی میں سمجھے شاہد آپ کال نہیں کریں گے ہماری تھوڑی بات میں تھوڑی سی جو ہے وہ گرمہ گرمی ہو گئی تھی یہ تو جیسو تجھ سیزن چلتی ہیں میرا خیال ہے کہ you know it's a part of conversation بلکل ایسا ہو جاتا ہے ہم تو آپ سے اچھی انید رکھتے تھے میں تو سمجھ رہا تھا یار آپ رابطہ کریں گے آپ نے رابطہ ہی نہیں کیا میں نے کہا چلو جی آپ رابطہ کر لیتے ہیں آپ نے ماشاءاللہ دو سے انہیں وڈیوز ہوتی ہیں میں نے کہا چلو یار بھائی سے کہتے ہیں روحانیت کرتے ہیں یار ہماری والی وڈیو پر دیں تاکہ ہم دوبارہ بات کریں میں نے تب بھی آپ سے روحانیت پر کہ ماشاءاللہ آپ بڑی اچھی بات کر رہے تھے روحانیت پر میں نے تب بھی آپ سے یہ روحانیت کے موضوع کوئی ایک موضوع رکھیں ہمارے ساتھ بات کریں تاکہ آپ کو بھی کچھ سمجھ آئے اور ہمیں بھی کچھ سمجھ آئے لیکن آپ نے نہ میرے ساتھ آنیت کے موضوع کے تبارہ آپ کو رانتا کیا نہ پچھلی وڈیو دی اور اس وڈیو میں بھی آپ کو پتا ہے کہ ہماری بات کوئی ایک موضوع پر نہیں رہی نہیں اچھا ہوتا ہے اگر ایک موضوع بھی کر لیں اگر ایسا نہیں بھی ہوتا تو پھر اچھا ہوتا ہے کہ اگر ہم زیادہ چیزوں پر بات کر لیں کیونکہ ہوتا ہے یہ کہ اگر آپ درخت کی ٹینی کو پکڑ دیں تو پہنی کے ساتھ پکڑنے کے ساتھ اس کے اور بھی دو تین شاکھیں نکلی ہوتی ہیں تو وہاں تک بھی کبھی کبھی جانا پڑ جاتا ہے انسان مجبوری سے نہیں جاتا بچہ ہو جاتا ہے نہیں لوگو تو آپ نے موضوع سے کیا کہتے ہیں کہ میں نے بھی درخت کو پورے کو پکڑ لی اور آپ نے بھی پکڑ لی ٹینیو تک بات ہوتی تو بات ہوتی بات ہوتی جڑوں تک پہنچ گی ہاں انہیں درخت کو پڑ کے ہلانا شروع کر دیا ہے ہاں اس طرح تو ہمیشہ مس انڈرسینڈنگی ہوتی ہے اس لیے میں نے تب بھی ریکویسٹ کی تھی آپ سے کہ جنرل بات کرتے ہیں روحانیت پر کر لی کیونکہ آپ روحانیت کا بہت کیا رہے ہیں تو الحمدللہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ کو ہمارے بارے میں خبریں ٹھیک نہیں ملی الحمدللہ روحانیت میں تب بھی آپ سے میں نے یہی کہا تھا کہ آپ جب بات کریں گے تو انشاءاللہ آپ سمجھیں گے کہ آپ کرسینٹی میں روحانیت ایسے نہیں سمجھی جاتی جیسے الحمدللہ مسلمان تب بھی یہی کہا تھا اب بھی میں میرا یہی دعوت کیونکہ روحانیت کو جتنا اسلام نے فوکس کیا شاید کرسینٹی نے نہیں روحانیت آپ کس طرح سے ہماری روحانیت پر تو جیسے ایکچولی بات میرا بھائی یہ تھی کہ یہی تو میں آپ سے پوچھ رہا تھا کہ آپ بار بار ہمیں یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ اسلام میں روحانیت نہیں اسلام میں روحانیت نہیں تو پھر ظاہر ہی سی بات ہے پھر ایک ہی بات ہو سکتی ہے کہ آپ روحانیت کو کسی اور طرح سے لے رہے ہیں اور میرا بھی یہی دعوت ہے کہ اسلام میں روحانیت ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ تک بھی روح کو سمجھنے جی جی ہماری last time بات ہو رہی تھی تو میں نے آپ سے بولا تھا روح کو سمجھنے کے لیے کہ اگر بولے کہ روح کیا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے بولا تھا کہ یہ روح جو ہے وہ پتہ نہیں آپ نے کیا جواب دیا تھا ایک بار پھر سے دے دیں میں نے جواب نہیں دیا تھا میں نے کوئی جواب نہیں دیا تھا میں نے کچھ question کیے تھے آپ نے ان کا جواب نہیں دیا تھا میں کہتا تھا کہ پہلے آپ مجھے آپ نے کہا تھا کہ میں اگلی بار آپ کو بتاؤں گا یہ ساری چیزیں جیسے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ آپ نے کہا تھا کہ جو تین وقت کی نماز ہے پانچ وقت کی نماز ہے وہ آپ قرآن میں سے دکھائیں گے یہی بات ہوئی تھی نا ماری نہیں یہ بات نہیں ہوئی کہ میں پانچ وقت کی نماز دکھائیں یہ بات ہوئی تھی میرے پاس ریکارڈنگ ہے اب دیکھیں یہ جو ہے یہ ریکارڈنگ میں آپ مجھے بول رہے ہیں کہ یہ بات نہیں ہوئی تھی اس ریکارڈنگ میں آپ نے بولا تھا یہ بات ہوئی تھی اور آپ نے مجھے وعدہ کیا تھا آپ نے کہا تھا میں اگلی بار آپ سے جب بات کروں گا تو میں آپ کو دکھاؤں گا قرآن میں سے پانچ ست کی نماز ہے ٹھیک ہے میرا بھائی میں آپ بات کر رہوں میں اب بھی وہی بات کر رہوں میں نے تب بھی یہ ریکویسٹ کی تھی آپ پوچھ رہے جی کہ نماز کے کتنے اوقات میں نے یہ کہا تھا کہ میں اس وقت موضوع نماز نہیں ہے اگلی بار ہماری جب بھی بات ہوگی تو میں بتاؤں گا اور آپ کا سوال تو آپ کا جو سوال تھا وہ آپ نے صرف یہ سوال مجھ سے کیا تھا جہاں تک میری آداش جا رہی ہے باقی ہو سکتا ہے دولہ تو آپ مجھے یاد کرا دیجئے گا میں نے کہہ پر ویڈیو میں آپ کو یاد آجائے گا آپ کو اچھی تک سمجھ آجائے گی کہ آپ مجھے اس بات پر کر رہے تھے کہ نمازوں کیا اوقات ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ اوقات اور یہ ساری بات انشاءاللہ ہم پھر کر لیں گے آپ پہلے میری باتوں کے جواب تب یہی بات ہوئی تھی نہیں میں نے آپ کوئی کہا تھا کہ دو سوال آپ پوچھیں گے ایک سوال میں پوچھوں گا یہ ہماری بات ہوئی تھی نا چلو ایسا کرتے ہیں نا سوال کو نمبر پکے لیتے ہیں یاد آپ کا فیورٹ جو چلتا ہے ماشاءاللہ ہم نے یہی اطلاعات ملی اور آپ کی مجھ سے بھی یہی لگا کہ جو روحانیت ہوتی ہے جو ہے وہ بیس کرتی ہے جو روحانیت روحانیت کیا ٹاپک آپ لانا چاہ رہے ہیں ہاں میں چاہتا ہوں کہ یار ذرا مجھے یہ بتائیں کہ روحانیت جو ہے وہ کیسے کیسے روحانیت مطلب آپ روحانیت سے کیا مراد لیتے ہیں کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ہم ٹرمز کو نہیں سمجھیں گے کہ ہم مسلم کے ہاں روحانیت سے کیا مراد اور آپ اس کو کیسے لیتے ہیں تو ہاں بات کیسے ہو گئی صحیح بات ہے صحیح بات ہے تو اسلام میں اور جوא�ے کرسینی میں روحانیت پر ہم پھر دونوں پر بات کرتے ہیں تو آپ مجھے اسلامی موکفس آپ پیسا کریں اسلام کے پارے میں آپ ہم نہیں بتا رہا ہے آپ اسلام دیانی اسلام کا وہی تو آپ کو کہہ رہا ہوں مجہ سنت کمپلیٹ تو کرنے دیجئے میں کہہ رہا ہوں کہ آپ اسلام ایک پوائنٹ آف یو سے مجھے اسلام میں سمجھائے گا کہ روحانیت کیا ہے اور روح کیا چیز ہے جیسے لاس ٹائم ہماری بات ہو رہی بھی تو آپ نے کہا تھا کہ بتا نہیں کہ آپ نے کیا جواب دیا تھا مجھے میں چاہوں گا کہ آپ جواب دیجئے گا جب میں بول دوں تو شائنٹی میں روحانیت یہ ہے کہ روح جو ہے وہ ہم مانتے ہیں کہ خدا روح ہے اور ہم سب کے اندر جو ہے وہ روح ہے تو اور ہم اس لئے ہم خدا کو روحانی بات بھی مانتے ہیں کیونکہ ہم خدا کے روحانی بچے ہیں جو ہماری روح ہے وہ خدا کی روح میں سے نکلی ہے تو ہم اس طرح سے بولتے ہیں کہ روحانی بچے ہیں ہم خدا کے اب آپ مجھے سمجھائیے اسلام میں روحانیت کیا ہے اور روح کا کیا موقف ہے اور اللہ روح ہے یا روح کیسے کو پھلتے ہیں میں بتا جتنی سی بات آپ نے کیا ہے اتنا سا ہی میں بتاتا ہوں اس کے بعد آگے بتائیں انشاءاللہ بات دیں اسلام میں صرف اتنا سا ڈیفرنس ہے ہم آپ کہتے ہیں کہ روح اللہ کی ہم کہتے ہیں روح اللہ کی طرف سے ہے نہیں روح کیا ہے روح کیا ہے دیکھیں آپ نے تو کہہ دیا کہ روح ہے ہی خدا تو اب بات جو ہے وہ پھر تھوڑا سا میں آپ سے پھر question کروں اس پر depend کرتی نا دیکھیں ابھی conversation کر رہے ہیں ہم conversation کر رہے ہیں آپ اپنی مجھے چیز کو clear کریں میں اپنی چیزوں clear کروں گا ٹھیک ہے بلکل بلکل آپ وہی طرح clear as ہوئی نہیں نا میں نے میں بتا رہا ہوں جیسے روح کیا ہے ٹھیک ہے پہلے ہم روح کی طرف آتے ہیں روحانیت کو چھوڑ دیں بھی دو سیکنڈ روح کی طرف آتے ہیں جو اس سے بھی اس سے بھی سورا shorter ہے اور اس سے تھوڑا ہمیں definition پتا چلے گی روح ہے کیا چیز تو آپ مجھے اسلام کی طریقے سے بتائیں روح کیا ہے اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ مسیحت میں جو ہے روح ہم سمجھتے ہیں کہ روح ایک ایسی چیز ہے جو کہ اس کو دیکھ نہیں سکتے ٹھیک ہے پہلا پوائنٹ میں آپ کو reference ابھی بھیج دیتا ہم کو بائبل میں سے روح ایسی چیز آپ جس کو دیکھ نہیں سکتے میری بات میری بات میں بائبل میرے پاس ہے میں خود مطالعہ کروں گا آپ مجھے اپنی زبان سے بتاتے رہے فرسنا پھیجیں اب بات چلیں ٹھیک ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے روح دیکھ نہیں سکتا انسان ٹھیک ہے ہماری ہماری نالج سے روح بہت انچی ہے روح کی پاور جو ہے وہ بہت زیادہ ہے ٹھیک ہے ہر انسان کے اندر بھی ایک روح ہے ٹھیک ہے ایک روح ہے جو خدا کی روح ہے ٹھیک ہے وہ خدا کی روح جو ہے وہ پاک ہے ٹھیک ہے تو خدا کی روح جو ہے وہ ہماری سوچ کے حساب سے نہیں چل سکتی نا ہماری ہماری کالیبر کی لیول تک کی ہے ٹھیک ہے ہماری کالیبر کی نہیں ہے اب آپ مجھے اس اتنے موقف میں جتنا جتنا میں نے ایکسپلین کیا ہے اس میں آپ اسلام میں بتائیں کیا ہے میں اسلام میں بتاتا ہوں اور میں بہت سے آپ سے پوچھتا ہوں کہ ابھی بات ہوئی تھی کہ جو روح ہے نا آپ یہ فرما رہتے ہیں کہ جو روح ہے قبلہ آپ کہہ رہے تھے کہ وہ اللہ کی ہے مطلب انسانوں میں بھی ہم میں بھی سب میں جتنی روح جو ہے وہ ہے یہ اللہ کی تو مطلب کرسینٹی میں اس کا یہ مطلب ہوا کہ جتنی بھی زیروح چیزیں ہیں ان سب میں اللہ کی روح ہے میں نے پہلے بتا کہ ہمارے ہاں یہ ہے کہ روح اللہ کی طرف سے ہے آپ کہنے کہ روح اللہ کی ہے مطلب یہ کہ اب ایک گھڑے میں ایک گدے میں ایک مکھی میں ایک کتے میں مطلب جتنے بھی یہ جتنی بھی چیزیں زیروح ہیں ان سب میں اللہ کی روح ہے نہیں یہ آپ کا بلیو ہے نا نہیں نہیں میرا بلیو نہیں ہے میرا بھائی میرا یہ بلکل بلیو نہیں تو اسلام میں ہے یہ بات کہ اللہ نے اپنی روح آدم میں ڈالی اور یہ بات اسلام میں ہے نای نہیں 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 میرا بھائی ابھی آپ مجھے یہ صرف اپنا کونسپٹ بتائیں ایسا نہیں ہے میں آپ کو دکھا دوں انگر ایسا ہے تو اللہ نے اپنی رو دالی میری بھائی اسلام میں جو چیز ہے پھر وہ ساری چیزیں آپ اکسپٹ کر لیں گے میں کہہ رہا ہوں آپ اپنے موقع پر اسلام سے دلیل نہ دیں نہیں میں آپ کو اپنی چیز دیکھیں میری بات سنیں دیکھیں میری بات سنیں آپ نے مجھے ایک سوال پوچھا میں نے آپ کو ایک سوال پوچھا جواب دیا آپ وہ چیز دوست میری بات سن لیں ایک سیکنڈ میری بات سن لیں آپ نے مجھے ایک سوال پوچھا نا میں نے آپ کو جواب دیا اب آپ مجھے وہ چیز بول رہے ہیں جو میں نے بولی ہی نہیں آپ یہ چیز بول رہے ہیں یہ اسلام میں ہے کہ اللہ نے ہر انسان کے اندر اپنی رو ڈالی ہے ابھی آپ نے بولا یہ چیز تو بڑی عجیب و غریب بات ہے اور یہ چیز میں آپ کو دکھا دوں قرآن میں سے میں نے ایکشلی بات کیا ہے آپ سمجھ نہیں رہے ہیں آپ تب بھی ایسی کر رہے تھے تھوڑی سی میری بات بھٹھا دے تمہارا آپ بولا آپ بھی میں تب بھی کہہ رہا تھا کہ آپ ذرا گفتگو میں نا خیال ہی رکھتے یار گفتگو کے عذاب تا میں نے اپنا موضوع نہیں چھوڑا آپ دیکھ لیں گے کہ میں نہ کسی شاک کو پکڑوں گا نہ کسی پھول کو مسلوں گا نہ کسی جڑ کی طرف جاؤں گا جب میں بات روحانیت پر کر رہا ہوں تو میں روح سے ادھر سے ادھر نہیں ہٹیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے مجھے صرف اس چھوٹا سا ایکسپلینشن نہیں روح کیا ہے مجھے صرف بتا ہے روح کیا ہے میں نے آپ کو روح بتایا ہے روح جسم کے اندر ہوتی ہے انسان کے اندر ہوتی ہے مجھے پتا آپ نے کیا پوچھا ہے اور آپ نے کیا بتایا میرا بھائی میں یہ پوچھتا ہوں کہ جب آپ نے question کیا مجھے میں نے آپ کی بات ٹھونی مجھے اس میں تھوڑی سی confusion ہوئی آپ تھوڑی سی وضاحت کر دیں کہ یہ روح تو جو ہے وہ مکھی میں بھی ہے یہ کتے میں بھی ہے یہ خندیر میں بھی ہے گدے میں بھی ہے گڑے میں بھی ہے تو کیا یہ انسان میں بھی ہے روحانیت کی بنیاد پر اگر آپ انسان کی کاملیت کی بات کر رہے ہیں تو میرا بھائی روح تو مکھی اور کتے میں بھی کون سی چیز ہے جو انسان کو ان جانوروں سے ان چیزوں سے ممتاز کرتی ہے بول دیا آپ نے اب میں بولوں ہاں بلکل میں یہ پوچھ رہا ہوں کیونکہ بات ہو رہی میرا بھائی ابھی آپ بات کریں جب میں بات کروں گا آپ کو پورا حق ہے نہیں مگر میں نے تو دیکھیں میری بات سنے نہ میں نے جانوروں کا نام لیا آپ خود ہی بول رہے ہیں کہ ایسا موقف آپ مجھے دے رہے ہیں یہ کہ ایسا ہے میں نے تو جانوروں کا نام نہیں لیا ٹھیک ہے خدا نے میں نے بولا ہے خدا جو ہے سن لے سن لے سن لے ایک سیکنڈ سن لے جانوروں میں روح ہے یا نہیں ہے مجھ میں کسی روح میرے بات سن لے دو سیک کن ابھی ہم جانوروں کی بات نہیں کر رہے ہیں ابھی ہم صرف انسانوں کی بات کر رہے ہیں ہم روح کی بات کر رہے ہیں اور روح جانوروں میں بھی ہوتی ہے ایسا نہ کریں میری بات سن لے دو سیکن کچھ نہ کی جانوروں پر دو منٹ میں آ جاتے ہیں وہ ایک الگ روح ہے جس کی آپ بات کر رہے ہیں جس کی میں بات کر رہا ہوں پہلے ہم اس کی بات کرتے ہیں اب یہ ایک دوسری شاہ آ جائے گی جیسے آگے سمینا کو بتایا نا ایک الگ شاہ نکل رہی ہے جانوروں کی طرف آپ جا رہے ہیں میرا بھی کمپلیٹ تو کرنے تھے آپ نے مجھے گا کہ آپ مجھے کمپلیٹ جواب دیں گے پھر آپ پھر میں پھول دو مجھے پھولنے تھے پھر آپ پھول لی جائے گا میں نے کمپل چھپ کر رہا ہوں جب تک آپ کوئسٹن کریں گے اس میں جو مجھے پرابلم ہوگی وہ میں آپ سے ڈسکس کروں گا جب یہ بات ہوں گی میں آپ کو بتاؤں گا کہ اسلام روحانیت کیا ہے کس چیز کو فضیلت ہے اور کیوں فضیلت ہے اور پھر آپ کا جو دل کرے کوئسٹن کی حضور ابھی ہم صرف بات کر رہے ہیں روح کیا ہے روح کیا ہوتی ہے ہم جانوروں کی بات تھوڑی دیر بات کر لیتے ہیں ایسے کرتے ہیں جیسے دو سٹیپس آپ چلیں پھر دو سٹیپس میں چلتا ہوں پھر دو سٹیپس میں چلوں گا پھر دو سٹیپس آپ چلیں اس طرح سے ہم لوگ اپنے اپنے فائنل دیسٹینیشن تک پہنچیں گے کہ بھئی ہم نے اب یہاں تک ڈیٹیل میں پڑھ لیا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے